موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے لوگ ڈاؤن کو دو سو ستائیس روز ہو چکے ہیں یعنی گزشتہ سات مہینوں سے زیادہ عرصے سے مقبوضہ وادی میں لوگ گھروں میں محصور ہیں لوگ ڈاؤن ہے پوری جگہ تعلیمی دارے بند ہیں بازار بند ہیں اشیخ و دنوش اور عدویات کی وہاں پر قلت ہو چکی ہے طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر آٹھ سے دس افراد جو ہیں زندگی کی بازی ہار رہے ہیں وادی کی معیشت کو اربع روپے کا نقصان ہو چکا ہے وہاں مساجد بند ہیں ذرائع بلا کے تمام جو سلسلیں ہیں وہ معتل ہیں گھروں میں لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں پاکستان مسلسل گزشتہ سات مہینوں سے مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیری عوام کے جو مسائل ہیں ان سے عالمی دنیا کو بتاتا رہا ہے یہ مسائل عالمی دنیا کے سامنے اٹھا آتا رہا ہے وزیراعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کر کے عالمی اقوام کے ضمیر کو جنجھوڑا سپر سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس ہوئے دنیا بھر میں احتجاج ہوئے عالمی طاقتوں کو معاملے کا ادراک بھی ہے لیکن پھر بھی اس کی باوجود عالمی دنیا نے بہنسی کی چادر اڑے رکھی اور نہ تو بھارت پر کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ اسے اقدام سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی مظلوم کشمیری عوام کی کوئی مدد کی گئی ہے لیکن قدرت کا جو نظام ہے یہ اپنے ہی ایک طریقے سے چلتا ہے اور قدرت اپنے ہی طریقے سے انسان کو ورننگز دیتی ہے لیکن شاید انسان اسے نہیں سمجھتا کرونا وائرس کی شکل میں ایک آفریت نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے ہماری دعا ہے کہ اس آفریت سے جل جان چھوٹے پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ ہو لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کشمیر کے لاکڈاؤن سے آنکھیں چھرانے والی عالمی دنیا اب خود لاکڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے ایک سو باسٹھ ممالک کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں مختلف ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں زمینی راستے منقطع کر دی ہیں شاپنگ مالز سینیما ہالز ریسٹرانز تفریح اور سیاتی مقامات تعلیمی ادارے دفاتر سب کچھ بند ہو کر رہ گیا ہے عالمی معیشیت کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو رہا ہے تیل کی قیمتیں دن بہ دن گر رہی ہیں لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں یورپی ممالک میں عوام نے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کا ایک سٹاک جمع کر لیا ہے اشیاء خود و نوش کی قلط ہو رہی ہے سٹورز خالی ہو چکے ہیں جبکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے سپر پاورز ہونے کے باوجود کوئی بھی جو ملک ہے ابھی تک اس وائرس کی ویکسن تلاش کرنے میں ناقام ہے اور عوام اس لئے زیادہ خوف میں مبترہ ہیں کہ جب اس وائرس کی کوئی دوائی نہیں ہے تو پھر مریض کا علاج کیسے ممکن ہے ہماری دعا ہے کہ وبا سے جلد سب کی جان چھوٹے لیکن عالمی دنیا کو یقیناً اب کشمیر میں جاری جو غیر اعلانیہ لوکڈاؤن ہے جو وہاں کے لوگوں کی تکالیف ہیں اور جن تکالیف سے اب دنیا گزر رہی ہے یقیناً اس کے بارے میں سوچنا ہوگا اور قدرت کے اشاروں کو سمجھنا ہوگا دوسری جانب کشمیر میں بھارتی بربریت اپنے جوبن پر ہے نہتے کشمیریوں کو آج بھی شہید کیا جا رہا ہے جبکہ کشمیر کی شناک کو ختم کرنے کے حوالے سے جو مودی سرکار ہے یہ مزید اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے کیا سرات ہوں گے جو مودی سرکار آپ کرنے جا رہی ہے میں بات کروں گی دفاعی تجزیہ کار ائر مارشل اٹائٹ شاہید لطیف صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ شاہید لطیف صاحب آپ کا شاہید لطیف صاحب جیسے کہ میں نے ابھی اپنے انٹروں میں کہا کہ دنیا میں ایک لوکڈاؤن پانچ اگرس سے لے کر مقبوزہ کشمیر میں آج تک جاری ہے کشمیر میں لوگ گھروں میں محسور ہیں مودی کے اقدامات کی وجہ سے وہاں کے بچے سکول نہیں جا سکتے مودی کے اقدامات کی وجہ سے وہاں کے بازار بند ہیں وہاں کی مجید تباہ ہو رہی ہے مودی کے اقدامات کی وجہ سے لیکن آج پوری دنیا میں یہ سلسلہ دوسری شکل میں چل پڑا ہے کرونا وائرس کی شکل میں آج بھی وہی حالات ہیں دنیا کے پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے گئے کوئی کسی سے مل نہیں رہا لوگ باہر سے کشمیر کے لوگ تو گولی کے ڈر سے باہر نہیں نکل لے لیکن دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کرونا وائرس کے ڈر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اگر آپ کو میں کہوں کہ اس سیچویشن کو ریلیٹ کریں کرونا وائرس سے جو پوری دنیا میں ایک آفت مچی ہوئے ہیں کشمیریوں کی سیچویشن کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میسیج ہے حالانکہ میسیج بڑا کلیر ہے کہ آپ جب ظلم کرو گے تو پھر میرا جو کہر ہے وہ جب حرکت میں آئے گا تو اس سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا یہ پوری دنیا کو ایک پیغام گیا ہے اور یہ وہ دنیا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہے یعنی کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد اور بربریت مہینوں سے جاری ہے اور اتنا بڑا کرفیو دنیا میں آج تک کہیں نہ کسی نے دیکھا نہ لگا اور سب سے بڑی قوتیں جس میں امریکہ نمبر ون ہے وہ باری باری سالسی کی کبھی بات کرتا ہے اور کبھی کوئی بہانہ بنا کر اس میں سے نکل جاتا ہے یعنی کیا اگر وہ چاہیں تو یہ اندوستان جو ہے اور موڈی سرکار جو کہ دہشت کرد سرکار ہے اس کا رویہ ایک دن میں کیا نہیں بدل سکتا کشمیریوں کو اس سے نزات نہیں دلا سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ یہ کروانے کو تیار نہیں وہ بھول گئے کہ وہ بہت بڑی پاور ہیں آج اللہ کے سامنے آپ جواب دیں اس کا لوگ ڈاؤن خدا کا جو ہے اس کو ختم کریں آپ تو اپنی جان کو بچانے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگے پھر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ راشن تک آپ سٹور کر رہے ہیں کہ نہ جانے اب جان کے جس کو کہتے ہیں لالے پڑ گئے آپ کو جو لوگ ڈاؤن خدا نے کیا ہے کشمیری تو یہ اب نعرے لگا رہے ہیں نا کہ ہمارے لوگ ڈاؤن کا کسی کو پرواہ نہیں تھی ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اب آپ ان کو بھگتو یہ حقیقت ہے کہ اب آپ ان کو بھگتیں اللہ ہم سب پر رحم کرے مگر حقیقت یہی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ جتنی بڑی تمہاری ٹکنالوجی یا جو کچھ بھی ہو جائے مگر جب میرا عذاب آئے گا اب جب میں زور سے پکڑوں گا ماں کا روح و ماں کا اللہ ایک تمہاری چال ہے ایک میری چال ہے اور کامیاب اللہ ہی کی چال ہوا کرتی ہے پرانے وقتوں میں نہیں کر دی ایک غلطی پر پوری امت جو ہے نبیوں کی وہ اللہ نے ختم کر دی تو یہ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس کو سمجھیں لیکن کیا دنیا ان اشاروں کو سمجھے گی جس کو اللہ ہدایت دے گا کیا اس کے بعد بھی دنیا سمجھے گی نہیں دنیا اللہ اس کی ہدایت بھی خدا دے گا قرآن پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دیں گے وہ ہمارا پیغام سمجھے گا جس کو ہم ہدایت نہیں دیں گے وہ ہمارا پیغام نہیں سمجھے گا وہ پھر اللہ کے عذاب کو بھکتے گا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ماف کرے ہم تو اس میں خیر شامل نہیں ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ یہ کیا ہم تو ان کے لئے لڑ رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نے نہیں کہا تھا کہ سارا میڈیا جو ہے دنیا کا اس کو ہانگ کانگ نظر آتا ہے کہ ہانگ کانگ میں کیا ہو رہا ہے جو کشمیری کے اوپر جو ظلم و تشدد ہے وہ کسی کی ہیڈ لائنز میں نہیں ہے ان کا ضمیر جگانے کے لئے وہ کوئی نہیں بول رہا کوئی میڈیا بات نہیں کر رہا یہ باتیں ہم کہر چکے اور ہم لگاتار کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ظلم و تشدد پر ہم نے آواز بھی اٹھائی ہمارے پرائیم منسٹر نے جس طرح بولا اس کا کرنے جا رہا ہے وہاں پر جو یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کو بین القوامی قوانین اقوام متحدہ کی قرار دا دیں کسی چیز کی کوئی وہ پاس نہیں رکھنا چاہتا کوئی شرم نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے جو اب یہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہندووں کو لاکر وہاں پر بسائیں گے اور وہاں کی جو پروپٹی ہے اس کو بڑے سستے داموں بیچا جائے گا آسان قرضے دیے جائیں گے ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی اگر اس طرح کا اقدام ہونے جا رہا ہے کشمیریوں کی پروپٹیز پر ہندو قبضہ کرنے وہاں پر جا رہے یہ قبضے والی باتی ہے نا کہ آپ زبردستی وہاں پر مسلمانوں کی زمین پر ہندووں کو لاکر بسا دیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے پھر دیکھیں یہ تو وہ کوشش کر رہا ہے نا ابھی جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ مودی کی چال ہے جو دنیا کے لیے بقاعدہ ہٹلر ہے اور اس کی آر ایس ایس وہ نازی پارٹی ہے جس نے نے ہولوکاوسٹ کیا وہ لفظ اگر آج بھی آپ استعمال کریں تو آپ کو اٹھا کے جیل میں اور کید میں ڈال دیتے ہیں یہ وہاں جرم ہے لہٰذا جو جرم اس نے کیے اور جو ہولناک طریقے سے اس نے یہودیوں کے لیے تباہی کی وہی کام آج یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑھ کے کرنا چاہتا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی کی چال ہے فیرون بھی تو بہت بڑی شخصیت تھی نا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ان کو یہ تو سمجھنا نہیں چاہتے مگر ہم تو سمجھتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور وہ لکھا ہوا بھی ہے اس سے بڑی طاقت تو یہ مودی نہیں ہو سکتی وہ تو اپنے آپ کو اس وقت نعوذ باللہ خدا کہتا تھا کہ جی میں مار بھی سکتا ہوں میں زندہ بھی کر سکتا ہوں نہ جانے کیا کیا اس نے تماشے لگائے ہوئے تھے مگر اس کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کے لیے عبرت نہیں بنا مگر عبرت ان کے لیے جن کو خدا ہدایت دیتا ہے تو اس وقت کا آپ انتظار کریں کہ ان کے ساتھ کے آباسام میں جو اس نے ان کی مسلمانوں کے لیے خاص کر جو مشکلات پیدا کی ہیں کہ آپ وہاں کی سٹیجن شپ جو ہے وہ ثابت کریں وہ کہاں سے ثابت کریں اسی طرح ناغلین اسی طرح میزورام ان کی اپنی ریاستوں میں آپ دیکھئے کہ یہ جو کچھ ہونے والا ہے وہاں ایک تباہی کا منظر نامہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ان کی اپنی ریاستیں جو ہیں وہ شہریت کا قانون ماننے سے انکار کرنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مرکار مقوضہ کشمیر میں کیے گئے اقدامات کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے سات مہینے ہوگے کرفیو کو پوری دنیا نے بھی اس پر بات بھی کی جیسے میں نے پہلے کہا پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں جا کر تقریر کی پھر سلامتی کاؤنسل کے اجلاس ہوئے پاکستانی میڈیا اس پر بہت بات کرتا ہے تو مودی اقدامات واپس لینے کو تیار نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرفیو مزید کب تک چل سکتا ہے کبھی اٹھے گا بھی یا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا اس پر نہ کام کر رہی ہے اور نہ وہ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کو اپنے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ سب سے اوپر ہیں اور اس کے اندر معیشت کا معاملہ ہے ہندوستان میں ان کی جو معیشت ہے جس معیشت کو بچانے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کو بچانے کے لیے آپ کام کر رہے تھے وہ اللہ تباہ کر رہا ہے شاید اس میں اللہ کوئی ہدایت دے دے میں اللہ کی ہدایت کہوں گا یہ جو ضمیر ان کے مر چکے وہ نہیں زندہ ہوں گے خود سے زندہ نہیں ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق جو سکھایا جا رہا ہے اگر اس کے تحت خدا ان کو ہدایت کر دے تو شاید وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو لاکڈاؤن نے خدا خدا نے ان کے لیے کر دیا ہے کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و تشدد اور یہ بربریت کے ساتھ تک ہو چکی اس میں بچے ہیں عورتیں ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں وہ ظلم کی انتہا کو وہ پہنچ گیا وہ شخص اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے گزرات میں نسل کشی کی مسلمانوں کی اس کو وہ اگلے سرے تک لے کر جانا چاہتا ہے اگلے لیول تک لے کر جانا چاہتا ہے مگر آج ہٹلر بھی نہیں بچا جو یہودیوں کی نسل کشی کرتا تھا آج وہ کہاں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیاوی معاملات ہیں اگر یہی سر پہ سوار رہے تو پھر تو یہ کام وہ نہیں کریں گے پھر اللہ کا نظام ہے ہمیں اسی سے توقع رکھنی چاہیے اور کشمیریوں کی جو دعائیں ہیں وہ ان کو کام آئیں گی انہوں نے موت کا جو ڈر ہے وہ دل سے نکال دیا ہے آج کی کشمیر کی جو مومنٹ ہے اس میں موت کا کوئی ایلمنٹ نہ شامل ہے اور نہ وہ اس کو کچھ سمجھتے ہیں وہ اپنی ازادی کے لیے وہ ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے جو مرضی کہتا رہے اندرستان یا جو مرضی کرتا رہے دنیا وہ جو اور فریدم مومنٹس ویسے بھی آج کل آپ ان کو دبا نہیں سکے آپ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں میری جہیں انہوں نے اٹھان لیا ایر مارشل اٹائیت شاہد لطیف صاحب میرے ساتھ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد ناظرین اس وقت تک پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ جسوبہ متاثر ہوا ہے وہ ہے سندھ سندھ میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر دو سو آٹھ ہو گئی ہے سرکاری اسپتالوں میں ایک ہزار آٹھ سو چھوہتر مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جبکہ نجی اسپتالوں میں سات سو دو مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں سکھر سے تین سو تین نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے جن میں سے 151 افراد کے ٹیسٹ کلیئر اور 151 میں وائرس کے تصدیق ہوئی ہے اسی ساری صورتحال کو مدہ نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ میں لاک ڈاؤن ہے صرف خوراک اور عدویات کی جو دکانے ہیں وہ کھلیں گی سرکاری دفاتر شاپنگ مالز بازار تک بند کر دیے گئے ہیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی شہر بھر کے ریسٹرانز میں بیٹھ کر کھانا کھانے پر پابندی ہوگی تاہم کھانا لے جانے کی اجازت ہوگی کرنٹینہ مراکز بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں ہسپتالوں میں آئیسولیشن وارڈز میں مریضوں کو رکھا جا رہا ہے لیکن کرونا جیسے سنگین معاملے پر بھی وفاق اور سندھ میں ایک سیاسی جو ٹسل ہے وہ جاری ہے اور کرونا ٹیسٹ کٹس کے معاملے پر وفاق اور سندھ ایک دوسرے پر الزمات لگا رہے ہیں حکومت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دس ہزار کرونا ٹیسٹ کٹس منگوانے کے لیے انڈیس اسپتال کے ساتھ ایمو یو کیا اور رزا کرانہ طور پر یہ منگوائی جبکہ وفاق کو ملنے والی بارہ ہزار کٹس میں سے اسے صرف دو سو کٹس دی گئی ہیں مرتضی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رانوما نے الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ سندھ کو بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کٹس دی گئی ہیں ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ سیاست کے لیے پوری زندگی پڑی ہے ابھی کرونا کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف وفاق کا یہ موقع ہے کہ ٹیسٹ کٹس تمام صوبوں میں تقسیم کی گئی ہیں اگر کٹس نہیں دی تھی تو پھر صوبائی حکومت نے ٹیسٹ کیسے کر لیے لیکن یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ طبی مائرین نرسز اور لیبارٹری ٹیکنیشنز کو پی پی اے کٹس کی جو کلت ہے اس کا سامنا ہے خصوصی لباس اور آلات پر مشتمل پی پی اے کٹس میں ایک دفعہ استعمال ہونے والے جو ماسک ہیں گاؤنز ہیں دستانے اور جوتوں کے جو کورز ہیں فیس شیلڈ اور آنکھوں کے حفاظت کرنے کے لیے جو اشیاء شامل ہوتی ہیں جنہیں اس مر سے نمٹنے والے ملازمین جو ہیں اور دیگر جو حکام ہیں وہ پہنتے ہیں دوسری طرف اسپتالوں میں رش بھی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے نزلہ زکام سے متعلق ایسی جالی خبریں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں پینک کر رہے ہیں اور اسپتالوں کی طرف جوانا وہ دوڑ رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوسرے صوبوں کے نسبت سندھ حکومت اس معاملے پر زیادہ ایکٹیو نظر آئی زیادہ متارک نظر آئی اور سندھ حکومت کی سوالے سے تاریف بھی ہو رہی ہے کہ بروقت سندھ حکومت نے اس پر اقدامات کی ہیں میں بات کروں گی میرے ساتھ ایک ایزیکٹیو ڈائریکٹر جناب پوسٹ گریجوٹ میڈیکل سینٹر سے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ حکومت کی تاریف بھی ہو رہی ہے کہ بروقت سندھ حکومت نے اقدامات کیے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مسائل ہیں وہاں پر کٹس کو لے کر جو ڈاکٹرز کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے سپیشل گاؤنز کو لے کر سپیشل ماسک ہوتے ہیں سپیشل گلافز ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کر کیا سندھ میں بہت زیادہ بھی کمی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سندھ حکومت سب سے زیادہ متحرک تھی جب سے یہ کرونا وائرس کا قصہ شروع ہوا تھا جب چائنہ میں شروع شروع میں یہ بہت سارے کیسز نظر آئے تو اس کو اب ہم کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں پہلے ہم اس کو نوبل کرونا وائرس کہتے تھے اور اب اس کا نام کوویڈ نائنٹین رکھا گیا ہے کرونا وائرس کے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں اگر آپ کو یاد ہو تو سارز اور مرز کا مرز آپ کو شاید یاد ہوگا جس کی فیٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہوا کرتی تھی اس کے مقابلے میں کوویڈ نائنٹین جو ہے اس کی فیٹیلیٹی ریٹ کم ہے اور خاصی کم ہے ایکچلی 3% کے قریب ہے اس وقت اور سب سے زیادہ کیسز کیوں کہ چائنہ میں ہوئے تھے تو ہمیں وہیں سے یہ ڈیٹا نظر آتا ہے کہ 3 اور 3.5% کے قریب ہے اب جو بات آپ نے کی ہسپتالوں کے حساب سے ہم نے ہمارے ہسپتال کے حساب سے میں آپ کو بتا سکتے کیونکہ جیسے جیسے گورنمنٹ نے ہمیں بتاتے گئے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ ہم نے بالکل ان لیٹر ان سپیرٹ فالو کی ہیں ہم نے ایک ریپڈ رسپونس ٹیم بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے آئیسلیشن وارڈ بنا دیا آئیسلیشن وارڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہم ہمارے پر کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس آئیں گے ہم ان کو وہاں پر ایڈمٹ کریں گے اور اس کے لئے ہم نے پوری بلڈنگ اپنے ایک مختص کر دیا جہاں پر پہلے ہم نے ایٹ پیڈٹ وارڈ بنایا تھا اور اب ہم نے پوری بلڈنگ مختص کر دیا تو وہاں پر ایسے پیشنٹس رکھے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پرسنل پرٹیکٹیو گیرز جو ہوتے ہیں جو پی پی ایز کہناتے ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک پھر کنٹرول بھی ہو رہا ہے دیکھیں جی ہم نے ہم نے گنجان آبادی کے باہر کورنٹین ایریاز ہونے چاہیے کورنٹین ایریاز جو ہے گڑاپ کے علاقے میں بنایا گیا ہے جو دو سو بستروں پر مشتمل ہے اور کورنٹین کرنے کے لئے پیشنٹس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے لیکن جو پیشنٹس سسپیکٹ ہوتے ہیں اور جو پیشنٹس جو ہیں ڈائیگنوز کیس ڈائیگنوز ہو کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس ادمیٹڈ ہیں اب ہمارے پاس جو پی پی ایز کی بات آپ کر رہی تھیں پی پی ایز جو ہیں ہم نے آج بھی اپنے ہسپٹل میں ہر تقریبا ہر روز یا دوسرے روز پہ ہم ایک سیشن کرتے ہیں آپس میں کہ ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی جاری ہے ہم نے بہت وافر مقدار میں یہ چیزیں خرید لی ہیں اور پی پی ایز اس وقت سفیشنٹ کونٹیٹی میں ہے ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز جو ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف نرسز کا عملہ اور ایون جو بھی انسلری سٹاف ہے ہمارا جو بھی کانٹیکٹ میں آئے یہ پرسنل پرٹیکٹیو ایکپرپنٹ پہن کے جائے اور منمم ایکسس ہو پیشنٹ کے پاس ان کی جو ایک دفعہ میں جائیں سارا کچھ کر کے پیشنٹ کا پھر واپس نکلیں تاکہ ان کی یوسیج بھی آپٹیمل ہو اور بہت زیادہ یہ یہیں صرف کیوں کہ بہت ہوتے ہیں وینٹی لیٹرز بھی وافر مقدار میں چاہیے کیونکہ جو پہلے سے وینٹی لیٹرز ہیں ظاہر ہے اگر وہ کرونا وائرس سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لئے استعمال ہوں گے بعد میں وہ آپ کسی اور کے لئے ظاہر ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو وینٹی لیٹرز اس وقت کتنی تعداد میں آپ لوگوں کے پاس ہیں اس وقت دیکھیں جو ہم نے اس وقت وہاں پر اس وارڈ کے اندر رکھے میں وینٹی لیٹرز وہ ہمارے پاس اس وقت بارہ وینٹی لیٹرز ہیں اس وقت تک الحمدللہ کسی پیشنٹ کو وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں پیش آئی لیکن اگر آئے گی تو انشاءاللہ we will be able to combat that ایک بات اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ quarantine areas جو ہیں وہ بالکل شہر سے باہر ہونے چاہیے تاکہ وہ patients جو لوگ quarantine میں رکھے جائیں ان کی access ہمارے hospitals میں جیسے ہی پھیل گئے پہلے تو جیسے human to human transmission ہو گئی اور اب community میں transmit ہوا ہے یہ تو اب میرا خیال ہے لوگ جو یہ flu سمجھتے ہیں کہ ان کو flu ہو رہا ہے اور اس وقت viral illnesses ویسے بھی بہت common تھیں کوئی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی کوئی flu ہو رہا ہے لیکن flu کیونکہ لوگوں کو ہو رہا ہے تو لوگوں کو گھروں کے رہنے کی ضرورت ہے quarantine centers میں لوگوں کو کس سے رکھا جا رہا ہے جو تفتان میں ہوا جو ویڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اگر وہاں پر سب ظاہرین کو اکٹھا رکھا گیا آتا ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی facilitate بھی اس طریقے سے نہیں کیا گیا اور یہ میجر ایک سورس تھا کہ ایران سے لوگ آئے تفتان اور جس طریقے سے پھر ان کو جانے کی اجازت دی گئی چیک کرنے کے لئے کٹس نہیں تھی پراپر کچھ تھا نہیں وہاں پر کہ پیشنز کو چیک کیا جا سکتا تو یہاں پر جو ہے یہ quarantine جو centers ہیں وہ کس طرح آپ لوگ نے بنائے ہوئے کیونکہ لوگوں میں بڑا خوف ہے تفتان کی حالت دیکھ کر دیکھیں it is very unfortunate جو تفتان میں ہوا اور اسے ہمیں بھی بہت افسوس ہوا کیونکہ it didn't look like a quarantine area at all لیکن جو سن نے بنایا ہے کیونکہ ہم نے میں ادھر کام نہیں کرتی اس لئے مجھے نہیں پتا لیکن I am sure کہ وہاں سے بہت بہتر situation ہے number two یہ کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ سب کو کرنی چاہیے جو awareness ہے وہ ہم نے سب کو دی ہے ہم سب کو بار بار یہی کہتے ہیں and especially as health care for front workers ہمیں سمجھتے ہیں کہ precautionary measures جو ہیں وہ سب کو لینے چاہیے multiple times آپ اپنے ہاتھ دھویں 20 second تک ہاتھوں کو سابن سے دھوئے یہ آپ کے توسط سے بھی جانا چاہیے اور میڈیا نے بڑا اہم رول اس میں اختیار کیا ہوا ہے کہ awareness لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے اور جو social distancing کی ہم بات کریں یعنی آپ سماجی طور پر ایک دوسرے سے کچھ الگ ہو جائیں یہ چھٹیاں وغیرہ لیکن ہمارے ہاں کچھ یہ یہی بات میں کرنی کی کہ اُلتا حساب ہو رہا ہے بچوں کو سکولوں سے چھٹیاں ہو گئی ہیں دفاتے سے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو لوگوں کو لگ رہا ہے کوئی ٹرپ کا پلان بنا لیں کوئی سیر سپارٹو کا پلان بنا لیں تو یہ ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں میڈیا ویئر کر سکتا ہے آپ لوگ ویئر کر سکتے ہیں ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے میں بالکل جنرداری بنتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایڈورسٹی میں بھی کچھ بہتری ڈھونڈ لینی چاہیے جیسے ہمارے ہاں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا تو تھا لیکن اب لوگ ہوم بیسٹ ورکنگ کریں اور گھر سے بیٹھ کے کام کریں یہ نہیں کہ فارق ہی ہو جائیں اور سمجھیں کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا ای لرننگ کر سکتے ہیں بچے آن لائن ہوم برک کر سکتے ہیں ان کو گین فلی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ آکیپائیٹ رکھیں تاکہ یہ سڑکوں پہ ادھر ادھر باہر دوست ہے بابوں کے ساتھ ہر وقت پارٹی ٹائم نہ کر رہے ہوں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اندر نہ گزیں کسی کو نہیں پتا کہ کانٹیکٹس کی کس کے ساتھ ہسٹری ہے اور کون کس کے ساتھ مل رہے that is why یہ سوشل ڈسٹنسنگ کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ سیمی جمالی میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں وقت کے بعد ناظرین کورونا کا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور اب تک 8231 افراد اس وائرس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان میں بھی اس کا وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اب یہ تیزی سے پھیل رہا ہے پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر میں کورونا کیسے سامنے آنے کے بعد ملک میں اس کے مریضوں کی تعداد 297 ہو گئی ہے کورونا وائرس کے پیشے نظر وفاقی حکومت نے تمام امتحانات یکم جون تک ملتوی کر دی ہیں اس میں کیمرش کے امتحانات بھی شامل ہیں یونیورسٹیز کے ہوسٹلز خالی کرا لیے گئے ہیں اور صرف غیر ملکی طلبہ کو ہوسٹلز میں محدود کر دیا گیا ہے کورونا وائرس کے خلاف صوبے اور وفاق اپنی اپنی سطح پر اقدامات تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں سیاست بھی ہو رہی ہے اور آپوزیشن حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف برطانیہ میں بیٹھے ہیں حکومت پر وہاں سے بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہیں کہ ہوایی اڈے بندرگاہوں ملکی داخلی راستوں پر وفاق کا کنٹرول ہے اگر سکریننگ ٹھیک ہوتی تو مریض اتنے سامنے نہ آتے حکومت سنجیدہ اقدامات کرے اور ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرے صوبہ پنجاب کی سطح پر تو وزیراعلا عثمان بزدار نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دیا لیکن ابھی تک وفاق کے جانب سے ملک بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی کا ایسا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا دوسری طرف فردوس آشی کعوان صاحبہ بھی اپوزیشن کی تنقید کا بھرپور جواب دے رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نون لیگ کو کرونا جیسا جو حساس مسئلہ ہے اس پر سیاسی دکان لگانے سے باز نہیں آتی ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے اس پر ایک ہو کر اس وائرس کو شکست دینی ہے لیکن اپوزیشن اور حکومت اس ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے پر بیان بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کرونا کی موجودہ صورتحال میں بھی سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کیوں چمکا رہی ہیں اپوزیشن کا جمہوری نظام میں ایک آہم ایک رول ہوتا ہے وہ حکومت کو جہاں مسائل کے نشاندہ ہی کرنی ہوتی ہے وہاں اس کے حل کے لیے تجاویز دی جاتی ہیں مشورے دی جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ ہے کہ پاکستان میں ایسا کردار کسی بھی معاملے پر ہمیں نظر نہیں آتا دیگر ممالک میں ہمیں جو اقوام ہیں متحد ہو کر اس وقت اس جان لیوہ وابا کے خلاف کھڑی وی نظر آ رہی ہے لیکن پاکستان میں ایسے معاملے پر آخر یونٹی کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے میں بات کروں گی مجھے جوئن کی ہے مسلم لگنون کی رانوما سائرہ وزلطارد صاحبہ نیا السلام علیکم بہت شکریہ سائرہ صاحبہ آپ کا سائرہ صاحبہ وہی بات ایک ایسے وقت میں جب سب کو متحد ہو کر اس بیماری سے لڑنا ہے کل وزیراعظم صاحب نے بھی تقریر کی بڑا انہوں نے ایک سٹرانگ میسیجز بھی دیے حکومت آپوزیشن پر اس وقت تنقید کر رہی ہے آپوزیشن حکومت پر تنقید کر رہی ہے اب چائنا کے مثال دیکھ لیں سب سے زیادہ کیسز وہاں سامنے آئے سب سے زیادہ اموات وہاں پر ہوئیں وہاں جو تھا صوبہ کسی صوبہ نے سیاست نہیں کی کہ وہاں کے جو انتظامیاں ہیں اس نے ارینجمنٹس نہیں کی سب نے مل کر جو ایس کے خلاف وہاں پر اقدامات بھی کی ہیں اور حالت اب یہ ہے کہ وہاں پر کیسز ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں بلکل تعداد کم ہو گی ہے وہاں پر آپ کا ایک سابقہ دور میں ایک بڑا تجربہ رہا ہے سہد کے حوالے سے اگر کوئی مسائل ہیں آپ لوگ ان کی نشاندہی کر کے حکومت کو تجاویز کیوں نہیں دیتا ہے بہت شکریہ شازیہ سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ مجھے نہیں پتا کس طرح یقین آئے گا کہ ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا فرض ہے اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کچھ نہیں کر رہی مجھے یہ بتائیں کہ جو سندھ میں ہو رہا تھا جو یہ سٹیپس اب لے رہے ہیں اگر یہ پہلے دن سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ حکومت کچھ کر رہی ہے اور یہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی جس دن شاہد خاکان عباسی اور ایسین اقبال صاحب نے نیشنل اسمبلی کے سیشن میں اٹھ کے سپیکر صاحب کی میربانی سے یہ بات کی کرونا پہ کہ وزیر آزم آئیں وہ وزیر صحت بھی ہیں وفا کی وزیر صحت ہیں اور آکے ہاؤس کو بتائیں اس وقت تک کوئی ان میں سیریسنیس نہیں تھی کالنگ اٹینشن نوٹسز ڈالے کالنگ اٹینشن نوٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ارجنٹ ہو اور وہ نہیں لگے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم کیا کرتے کیا ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا جب تفتان کے بارڈر کی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں جب پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوتا اور سندھ میں ہو رہا ہے کیا بھی میں ہو رہا ہے تو کیا ہم چھپ رہتے مجھے یہ بتائیں کہ یہ موقع کیوں دیتے ہیں اس طرح کے باتوں پہ سیاست کرنے کا ابھی بھی ٹاک شو میں آپ ان پہ کرونا سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں آپ کے لیڈر چھو رہا ڈاکو سو ہماری تو ذمہ داری ہے کیا ان میں اتنا ضرف ہے کہ یہ اس طرح کے مواقع پہ پوری قوم کو اپوزیشن کو سیاسی پارٹیوں کو کٹھا لے کے چلے کل وزیراعظم کی تقریر سے کیا میسج ملائے اس سے بھی کوئی ہے لیکن وزیراعظم کی تقریر سے یہ میسج ملائے کہ جاگتے رہنا ساڑے تے نہ رہنا مطلب انہوں نے کمال کیے خود جو پریزیڈنٹ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ٹیسٹ کرائے ہیں جانے سے پہلے کرایا ہے وہاں جا کے کرایا ہے جہاز سے اتر کے کرایا ہے اور عوام کے لیے وہ کہتے ہیں ہر کتہ ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اتنے عرام سے اتنا ڈسپوائنٹ کیا ہے نا کل وزیراعظم کی تقریر نے شازیہ وہ وزیراعظم ہے وہ اس ملکے چیف ایگزیکٹیو ہے وہ کسی پبلک ہیلس ریپارٹمنٹ کے ہیڈ آف تا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کیا وزیراعظم کو آ کے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں نے اتنے پیسے الوکیٹ کی ہیں کوئی پالیسی نہیں دینی چاہیے تھی کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہاتھ اس طرح دوئے دور رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ چار فیصد لوگوں کو ہوتا ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے مجھے تو پتہ ہے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو جو لوگ ان کی پیرڈی کرتے ہیں مختلف مزائیہ پروگراموں میں اب یقین کریں مجھے وہ لوگ لگ رہے تھے کہ انہی میں سے کوئی ایک شخص بیٹھا یہ کہہ رہے ہیں چار پرسنٹ بیس کروڑ کا آپ کو اندازہ ہے چار فیصد کتنا بنتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے چیف جسٹس آپ کو بھی آج کہنا پڑا ہے دالتے بند کرنے کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کہہ کیا میں اس طرف آرہی تھے میں آج یہی کہہ رہی تھی کہنے لگی تھی کہ جو ابزویشن اس ملک کے چیف جسٹس کی ہے وہ کیوں ہوئی اس لیے کہ لوگوں کو نظر آرہے ہم سیاست نہیں کر رہے ہم ان کو جنجوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا جب تک میڈیا نہ بولے جب تک آپوزیشن نہ بولے آج وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے بستروں کا فیلڈ ہسپتال بھئی آپ آج ہسپتال بتا رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب گئے ہیں ڈی جی خان ان کیمپس کا دورہ کرنے اور ایک بورڈ کے اوپر ان کو بتائے گئے ہیں انتظامات وہ ایکچول کہاں تھے وہ گئے ہیں ان جگہوں پہ وہ ان کیمپس پہ گئے ہیں یہ انتظامات تو پی ایم آفیس میں ہی بیٹھ کے وہ دیکھ لیتے بلکہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تھے وہ یہیں آکے ان کو بورڈ پہ تصویر دکھا دیتے اس طرح چیزیں نہیں ہوتی ہیں شہباز شریف کی طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے پیسے اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے آج سب لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو اقدامات کیے تھے بلکل وہ قابل تعریف تھے جس طرح سے انہوں نے اس وبا کو ختم کیا روزانہ کی سطح پر میٹنگز ہوتی تھی پھر اقدام ٹرکلی کام ہوتے تھے لیکن وہ چیزیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کمیاج نظر آرہی ہے دوسرا شازیہ ایک اور کہ جو ان کے ہیلس پروائیڈرز ہیں ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو پیرامیڈکس ہے کیا ان کو انہوں نے ایکیوپنٹ دیا ہے آپ امرجنسی میں جو لوگ ایکسپوز ہیں فلو کوئن پیشنٹس کو ان کو تو دیں مطلب آپ جو آپ سے کام کر آپ جن سے لینا چاہتے ہیں ایک ماسک وفا کی حکومت نے سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیا جو ڈونیشن ان کو ڈاویو ایچو سے ملی ہے جو چائنہ سے ملی ہے مطلب سب سے زیادہ مریض تو پاکستان میں وہاں سب سے پہلے ہوئے بلکل سو ایک فیلنگ جو ایک بڑے بھائی کی ایک جو باپ کی وفاق کو دینی چاہیے وہ نہیں دی انہوں نے کل براد علی شاہ کا نام تک نہیں لیا وزیراعظم صاحب نے اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کس طرح ہوگی یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ یقین کریں کہ مجھے در اس چیز کا ہے کہ وزیراعلا بزدار جو ہے نا جب میں ان کی شکل دیکھتی ہوں آج کبھی دیکھتے آپ کہ جب وہ مریضوں کے بتا رہے تھے کہ کتنے سسپیکٹیڈ ہیں کتنے پوزیٹیو ہیں پھر وہ نیچے دیکھتے پھر وہ اوپر دیکھتے تو مجھے یقین ان کی شکل دیکھ کے مجھے اور میرا دل بیٹھ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ گیارہ کروڑ عوام کے صوبے کو ہیڈ کر رہے ہیں سو جو دونوں بڑی جگہیں ہیں نا جہاں پہ آپ کو شکل دیکھ کے تو قابلیت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا وفاق اور پنجاب شکل دیکھ کے تو کسی کی قابلیت نہیں بتا سکتا نہیں وہ اس لیے کہ شازیہ اس لیے کہ ہمیں ڈیر سال سے ہم اس شکل سے ہمارا واسطہ پڑھا ہوئے شکل دیزنٹ میڈ ایکچولی ان کا اپنا چہرہ شکل میڈز ان کی پرفومنس مطلب میں خدا نہ خاصتہ شکل پر بلکل بات نہیں کر رہی میں اس لیے تحرین ان کا نام آتا ہے شکل کے بغیر اگر ان کا نام بھی آتا ہے چلیں کچھ لیٹ ہو گیا آپ بجائے اس کے کیوں اپوزیشن تنکیت کریں حکومت کے ساتھ مل کر کوئی سٹریٹیجی بنائیں پنجاب کمنٹ کا نون لیگ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جیسے میں نے بات کی ڈینگی وابا کو کنٹرول کرنے کی وہ اس ٹائم کی جو بیورکریسی تھی جس طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ مل کر کام کیا ان اقدامات سے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آپ لوگ یہ تجاویز دے سکتے ہیں حکومت آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہی آپ لوگ کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں کوئی سٹریٹیجی بنائیں کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس سے لڑنا ہے دیکھیں ہم تو تیار ہیں ہم تو جب پولیوں کا ایشو تھا تب بھی میں نے پریس کانفرنس اس وقت کی تھی جس وقت پوری دنیا نے شور مچانا شروع کر دیا ان کے پارٹنرز نے ڈونرز نے اور جس ناہل شخص کو بابر بین اتا کو انہوں نے لگایا اور اس کو ہٹانے کے لیے اور مطلب جو ہم نے کوشش کی اسی طرح آج بھی ہم بالکل تیار ہیں لیکن ان کے ایگو کے مسائل ہیں اب یاسمن راشد صاحبہ آج بھی شاید آپ نے وہ سولو جا رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں کرنا بس بڑی میں مصروف ہوں لیکن یہ بات نہیں ہے آپ کو لوگوں کو جواب دینا ہے پنجاب لاہور کے اب مجھے ایک چیز بتائیں لاہور کے علاوہ کیا ٹیسٹنگ فسیلٹی ہے کیا یہ پوسیبل ہے یہ سوال میں نے بھی کل ہوتایا تھا جو دہات ہیں گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا فسیلٹیٹ کر رہے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے اگر کسی نے ٹیسٹ کروانے تو وہاں جا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں پھر آج شازیہ ایک مقامی یہاں پہ کافی مشہور فیملی ہے ان کی خاتون کو پوزیٹیو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے خبریں ہیں کہ وہ کسی کیفے میں گئی تھی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو پہلے دن سے سنسٹائز کیا ہوتا آپ نے دفعہ 144 اب لگائی اور ابھی بھی وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ ہونا سب کو ہے 90 فیصد لوگوں کو ہونا ہے لیکن افیکٹ 4 فیصد ہوں گے سو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو دنیا پاگل ہے پوری دنیا پاگل ہے جنہوں نے لوکڈاون کر دی ہے اب انہوں نے کیا ایک اور کی ہے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ پاکستان میں جو بھی آئے گا نا اپنا ہی چاہے ان کا شہری وہ کرونا کا ٹیسٹ کروا کے آئے ٹھیک ہے اور وہ کاغذ ساتھ لے کے آئے اب پوری دنیا نے جہاں فلائٹیں بند ہوئی ہیں وہ الگ ہے لیکن پوری دنیا کے ممالک اپنے شہریوں کو ویلکم کر رہے ہیں اگر وہ وہاں پہنچ رہے ہیں آپ بجائی اس کے کہ آپ کوئی اپنی انیشل کرتے نہ ائرپورٹ پہ سکریننگ ٹھیک ہے نہ بارڈرز پہ انتظامات ٹھیک ہیں اور آپ الٹا ان لوگوں کو جو باہر ہیں ان کو آپ یہ کرنے کے لیے اور پھر کوئی ٹائم لائن دیتے سو مجھے تو یقین کریں کہ یہ باتیں ہم ایسی یہ کرنے پڑھیں گے کوئی تجاویز کوئی اقدامات کرنے کے حوالے سے کچھ کرنے جا رہی ہے دیکھیں ہم حاضر ہیں ہم بالکل ان کو کہیں گے کہ آپ جو بھی اویرنیس کی کیمپین ہو اگر آپ کو ایک راس پارٹی لائن کچھ نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے کوئی کوڈینیشن کمیٹیز بنانی ہے جو یہ ہماری ذمہ داری دیں گے یہ نیشنل اسمبلی میں جس کا جو جو حلقہ ہے پروونشل اسمبلی میں ان لوگوں کے ذمہ لگا دیں ان میمبرز کے ذمہ لگا دیں آپ اپنے کاؤنسلرز کو لیں آپ اپنے لوکل سٹاف کو لیں لوگوں کو بتائیں پتہ ان کو بھی تک احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی سنگین چیز ہے اور یہ کیسز کس طرح ملٹیپلائے کرتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ انہوں نے پورے پنجاب میں ویڈاوٹ ٹیسٹنگ پھینک دیں گے بکھیر دیں گے بس یہی بات ہے نا جو تفتان میں جو کچھ ہوا جو کارنٹائن جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو کیا گیا اگر وہ وہاں پر ارینجمنٹ ٹھیک ہوتے پھر یہاں پہ شازیہ اچھا پھر شازیہ ایک اور چیز مجھے کوئی اطراز نہیں ہے شوکت خانم بالکل ایک رفائی ادارہ ہے وہ اس کو نئے کیٹس آپ نے جتنی بھی آپ کو کیٹس ملی ہیں آپ کو آپ نے کیا کرائٹیریہ رکھا مجھے یہ کل کہہ رہے تھے یہ بڑا انفیکشیس ہوتا ہے یہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہوتا ہے لیب کے بیس دن بعد ایران کے کیس کے کنفرم ہونے کے بعد ہمارے پاس کیس ہوا کیا آپ نے اپنی ترشری کیر لابز کو اپگریٹ نہیں کیا کیا پبلک کو کوئی تو کرائٹیریہ آپ کو سکرینڈنگ کرتے آپ ایمرجنسی میں لوگوں کو بٹھا دیتے جن میں آپ کو سیمٹمز نظر آتے ان کو آپ الگ کرتے شہباز شریف نے جنگ کی طرح ڈینگی کو ختم کیا اور ڈینگی کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا خدا نہ خاصتہ جب چیز آتی ہے اس طرح لیڈ بیک نہیں آتی کہ ٹویٹس پہ اور فیس بک پہ آپ کام کریں اور آپ ٹکر چلا جائیں کہ جی وزیراعظم صاحب نگران نہیں کر رہے ہیں you have to be there کتنی میٹنگز انہوں نے کی ہیں مطلب میں ڈاکٹر زفر مرزا کی بہت عزت کرتی ہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے لیکن آپ کو کوئی امرجنسی نظر آئی مجھے آپ بتائیں کہ کراچی میں جب چار پانچ کیس بھی نظر ہو گئے آپ کو پاکستان میں کوئی امرجنسی نظر آئی اگر مراد علی شاہ صاحب نے سکول بند کیے تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا زفر مرزا صاحب کی سنتا کون ہے بیوروکریسی آپ کو بھی پتہ ہے ان کی وہاں سنتا کون ہے بیوروکریسی کہاں ان کی سنتی ہے ان کو تو شکایات بھی یہی رہتی ہیں پورے وفاق و بیرل شکایات تو یہ ہے بہت بہت شکریہ سائر افضل طارت صاحبہ میرے ساتھی بہت شکریہ آپ کا ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں کھوٹو کے بارے موسیقی ناظرین اطلاعات ہیں کہ پاکسن فیپلز پارٹی کے سندھ میں رہنماوں کے خلاف ایک اور نیپ کا ریفرنس درج ہوئی ہے ہو سکتا ہے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ٹریکٹر سبسیڈی سکیم میں کرپشن کا مکمل ریکارڈ نیپ نے طلب کر لیا ہے اور نیپ نے چیئرمن انٹی کرپشن سندھ ریکارڈ کی فرامی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے نیپ کی جانب سے لکھے کے خط میں ایک آ گیا ہے کہ اس کیس میں درجنوں افسران اور نجی افراد پر درج مقدمات کی تصدیق شدہ ایف آئی آرز کی کوپیز فرام کی جائیں جبکہ ملزمان کے خلاف عدالت میں پیش کیا گیا چالان تحقیقاتی رپورٹس دستاویزاتی فہرس سمیت تمام ریکارڈ جو ہے نا وہ فرام کیا جائے نیپ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ٹریکٹر سکیم فراڈ کیس کا عدالت میں ٹرائل کس سٹیج پر ہے اس کی تفصیلی رپورٹ بھی دی جائے نیپ نے انٹی کرپشن سندھ سے ریکارڈ طلب کیا ہے اس میں 2009 سے لے کر 2012 تک کاشتکاروں میں تقسیم کردہ ٹریکٹر کا ریکارڈ بھی ہے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نیپ نے ٹریکٹر فراہم کرنے والی کمپنی کے سی ای او شہزاد ریاض کے خلاف انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے واضح رہے کہ 2017 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ٹریکٹر سبسیڈی سکیم میں ایک ارب 45 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی ہے میں بات کروں گی نمائندہ خصوصی کراچی وحید راجپر سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو نیپ نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کون کون سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانماں ہیں جن کے نام سامنے آ رہے ہیں دیکھیں شادیہ یہ ابھی تک تو نیپ کی تحقیقات ریکارڈ مانگا گیا ہے انٹی کرپشن سے تحقیقات اب شروع کی ہے ابھی انکوائری کی اسٹیٹ پر یہ ماملہ تو انٹی کرپشن کی جانب سے سندھ حکومت نے جو یہ تحقیقات کروائی تھی جس میں جو صوبائی وزراء رہے ہیں محکمہ ذرات کے توسک پر جو ہے ان کو بچانے کے لیے صرف افسران کو فسایا گیا جیسے 21 گریڈ کے افسر ہیں ڈی ایم جی گروپ کے آگا جان اکتر اس پر جو ہے مقدمہ درجوع شہداد ریاض ہیں نی جی کمپنی کے جو سی او اچھا وزراء کو بچانے کے لیے بیوروکریسی کو بھیند چڑھایا گیا جی شادیہ یہ معاملہ 2018 میں سامنے آیا تھا جس پر انٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ایف آئی آر درج کی گئی الزام یہ تھا کہ ڈبل انوائسز تیار کر کے یہ سندھ کی جو سبسیڈی کے ٹیکڈر تھے وہ کے پی کے میں بھی فروغت ہوئے پنجاب کے کچھ ڈسٹرک میں یہ فروغت ہوئے سندھ میں اس پر ایک کاشتکار کو دیا گیا تو ڈبل انوائسز جو ہے میکمہ ایکسائز کی جانب سے وہ ان کی جاری کی گئی جس پر ٹیکڈر سکیم جو ہے کاشتکاروں کو ملنے تھے وہ مختلف صوبوں میں جو ہے فروغت ہوئے جس پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا تھا لیکن اس میں بھائی حضرار ہے مختلف دور میں دوہ دار نو سے دوہ دار بارہ کے درمیان ان کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے صرف افسران پر مقدمہ درج کیے گئے ان کا کردار کیا تھا کیونکہ اربون روپے کی جو سبسیڈی سکیم ہے اس میں جو منظوری تھی اس وقت کے وزراء نے دی لیکن ان کو گول مول کر کے معاملہ صرف ملبہ افسران پر ڈالا گیا اچھا دو سال سے محکمہ انٹی کرپشن ایکس دیکھ رہا ہے تو اب دو سال کے بعد نیب اس کو کیوں ٹیک اپ کرنا چاہتا ہے کیا اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے کس وجہ سے دو سال کے بعد اب نیب اس کو دیکھنا چاہا رہے دیکھیں شادیہ اس میں مذہب بات یہ ہے کہ نیب نے انٹی کرپشن سے پہلے نیب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا لیکن نیب نے یہ معاملہ انکوائری بند کر دی تھی اب جو ہے یہ دوبارہ معاملہ ری اوپن کی انکوائری اس پر جو ہے ریکارڈ مانگیا گیا ہے چیئرمن انٹی کرپشن محمد وسیم کو اس سلسلے مخت لکھا گیا ہے ایف آئی آرز جو ہی ہیں چالان جو مختلف جو ادارے ہیں ان سے ریکارڈ مانگا گیا تھا مختلف فیرس تفسران کی مانگی گئی ہے اب جو ہے نیب کو یہ ریکارڈ ابھی تک مہیا نہیں کیا جا سکا ہے لیکن نیب نے اس میں انکوائری شروع کر دی گئے بڑے پیمانے پر جو ہے اس پر جو ہے کرپشن کے معاملات کھلیں گے پائی کھلیں گے اس میں ٹریکٹر کمپنی سی او اس کی بھی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں لیکن ابھی جو نیب آرڈیننس کے مطابق اب جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے خلاف نیب کوئی کاروباری نہیں کر سکتا تو یہ پھر کیسے یہ کیس آگے چلے گا شادی اس پر جو ہے چیرمن نیب نے ایک ہم نے خبر بریک بھی کی تھی کہ آرڈر خصوصی ایک آرڈر آرڈر جاری کیا تھا جس میں ایک آ گیا تھا کہ پرانی انکوائریوں پر یہ صدارتی آرڈیننس لاغو نہیں ہوتا ہے تو اس پر جو ہے آئی اوز کو یہ ادایت دی گئی تھی کہ آپ کنٹینیو رکھیں جو پرانے معاملات چل رہے ہیں نئی انکوائری کوئی بھی نہیں اٹھانی ہے تو اب جو ہے پرانے یہ انکوائری نیب میں جو ہے پرانی چل رہی ہے اس کو ری اوپن کیا گیا ہے اور انکوائری بھی جو ہے دو ہزار انیس سے جو ہے یہ شروع چل رہی ہے نیب میں یہ معاملہ نئی انکوائری نہیں ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا ہے چیرمن نیب کا جو آرڈر نکلا ہوا ہے اس کے مطابق تو پرانا معاملہ ہے اس پر نیب نے یہ ریکارڈ مانگا ہے یہ نیجی کمپنی کے سی او ہیں اس پر جو ہے اس کا اب ریکارڈ مانگیا گیا ہے اس کے خلاب بھی انکوائری شروع کی گئی ہے اچھا جب یہ کرپشن ہوئی دو ہزار سے لے کر دو ہزار بارہ تک تو تب وزیراعالہ سندھ قائم علی شاہ صاحب تھے تو یہ تحقیقات کا دائرہ ان تک بھی جا سکتا ہے قائم علی شاہ وزیر ریالہ سندھ تھے اور جب ٹریکٹر اسکیم شروع ہوئی تو موجودہ جو وزیر ریالہ مراد علی شاہ ہیں وہ وزیر خزانہ تھے لیکن اب میں یہی کہہ جگہ تو جو نیب ذراعہ میں بتا رہے ہیں ابھی ریکارڈ انیشل اسٹریٹ پر ہے اس کو انکوائری کو تحقیقات میں تبدیل نہیں کیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں ابھی مرائلہ یہ انویسٹیگیشن کا آئے گا اس کے بعد ہم جو ہے ریفرنس کی طرف جائیں گے کوئی کاروائیوں کی طرف جائیں گے کچھ گرفتاریاں بھی ہوں گی لیکن اب صرف ریکارڈ جو ہے انٹی کرپشن سے مانگا گیا ہے انہوں نے کیا دیکھا ہے انہوں نے کونسی انکوائری کی ہے کونسی افسران نامزد کی ہیں پوری فیرس ٹیک مانگی گئی ہے لیٹر ابھی سامنے آئے نیب کا ابھی وزراء کے جو پیپرز پارٹی کے صوبائی وزراء رہے ہیں سابق یا سابق وزیر علا تو ابھی تک ان کے معاملہ ان کے نیب کے تحقیقات میں شامل نہیں کیا ہے اب یہ آگے کی سٹیج ہے جو ذراء ہمیں نیب کی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں ان کے کردار کو دیکھا جائے گا تو کوئی وائلیشن تو نہیں کی ہے تو اب صرف ریکارڈ مانگا گیا ہے انٹی کرپشن سے بہت بہت شکریہ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے ائر مارشل ارشد محمود ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ میں قومی ائر لائن کے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر ارشد ملک کی تائیناتی پر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر آج سمات ہوئی اٹرنی جنرل نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ نو سال میں پی آئی اے کے بارہ سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں ائر مارشل ارشد ملک اچھی اور قابل انسان ہے جسٹس اجاز الحسن نے اپنے ریپ مارکس میں کہا کہ ہمیں ادارے کا مستقل تین سا کے سال کے لیے سربراہ چاہیے جو ادارے کو بہتر کر سکے اس ادارے میں ایک حکومت اپنے بندے بھرتی کرتی ہے دوسری آ کر نکال دیتی ہے نکالے جانے والوں کے بعد میں ترقی اور رکوم کا پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو پھر تیسری حکومت لاکھ روپے دے دیتی ہے عدالت نے اٹرنی جنرل کے استعداء کے بعد ائر مارشل ارشد ملک کو کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی یہاں ہم آپ کو ہی بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو ارشد ملک کو کام کرنے سے روک دیا تھا اور ادارے میں نئی بھرتیوں ملازمین کو نکالنے اور تبادلوں پر بھی پابندی لگا دی تھی ایر مارشل ارشد ملک بلا شبہ ایک مہنتی فرض شناس اور محبہ وطن پاکستانی ہیں انہوں نے انتہائی کم وقت میں پی آئی اے کو اس کی اصل پہچان دلائی ادارے کا خسارہ بھی کم کیا پھر جو یونین کی مداخلت ہوتی تھی اس کو بھی ختم کیا جالی ڈگریوں کے معاملے پر بھی انہوں نے فوری آکشن بھی لیا اور قومی ادارے میں جال سازی سے آنے والوں کا جو تھا ان کے خلاف بھی آکشن لیا اور سب سے بڑھ کر کہ جو ایک فلائٹ آپریشن جو معتل رہتا تھا فلائٹ سلیٹ سے چلنے کا جو ایک مسئلہ ہوتا تھا اس آپریشن کو بھی یہ معمول پر لے کر آئے جس کی وجہ سے ملکی اور بین القوامی جو مسافر ہیں یہ ایک بار پھر سے پی آئی اے میں سفر کرنے لگے سپریم کورٹ نے انہیں پی آئی اے میں کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے جو ایک نہائی انتہائی آسن فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے اور امید ہے کہ پی آئی اے کی بہتری کا سفر ایک بار پھر سے وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر یہ آرزی طور پر رکا تھا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ